انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں چین کے ساتھ سیما ویباد کے بیچ بھارت نے بڑا رنیتی قدب اٹھایا انڈیا نیا فوس نے اسٹرن فرنٹ پر رافیل کی تیناتی کر دی یہ تیناتی پشم بنگال کے حاسی مارا ائر بیس پر ہوئی امبالا کے بعد یہ رافیل فائٹر جیتز کی دوسری سکوارڈن ہے اس نئے دستے سے اب چین پر بہت قریب سے نظر رکھی جا سکتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر یہ فائٹر جیت بیجنگ کو چونکا سکتا ہے آسمان میں عمرتے بادلوں کے بیچ جب رافیل فائٹر جیتز نے پشم بنگال کے اوپر آسمان کو چیرا تو چین کا دل کام گیا ہوگا حاسی مارا ائر بیس پر جب رافیل کو وارٹر کینن سیلیوٹ دیا گیا تو بیجنگ میں بیٹھے جنپن کے سپہ سارار تھر رانے لگے اور یہ سب ہوا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی اس دور درشی پلیننگ سے جو انہوں نے دوہزار چودھے میں ستہ میں آتے ہی شروع کر دی تھی دیش کے بڑھتے ہوئے سامرت کا لکش ہے سرہت پر شانتی آج بھارت کی راندیتی ساف ہے بھارت کی راندیتی سپسٹ ہے آج کا بھارت سمجھنے اور سمجھانے کی نیتی پر بشواس کرتا ہے سمجھنے کی بھی اور سمجھانے کی بھی لیکن اگر لیکن اگر ہمیں آج مانے کی کوشش کی پھر تو جوابی اتنا ہی پرچند ملے گا پردھان منطری موڈی کی اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ چین ہاسی مارا میں رافیل کی تیناتی کے بعد تھر تھرہ رہا ہے گھبرا رہا ہے آپ کو چین کی گھبراہٹ کی دو وجہیں بتاتے ہیں اور یہ دونوں وجہیں اس نقشے میں ساف دکھ رہی ہیں ہاسی مارا ایئر بیس بھارت بھوٹان اور چین کے ٹرائی جنکشن پر ہے یہاں سے چین پر ساف ساف نگاہیں رکھی جا سکتی ہیں اور اس جگہ سے لہانسہ کی دوری بھی رافیل جیسے فائٹر جیٹ کے لیے بہت معمولی ہے یعنی کہ ایل او سی کے بعد اب پوری ایل او سی بھی رافیل کی جید میں ہے اور یہ ممکن ہوا ہے بنگال کے ہاسی مارا ایئر بیس پر رافیل کے اسکورڈن کی اس نئی تیناتی کے ساتھ پشن بنگال کے ہاسی مارا میں رافیل فائٹر جیٹس کا دوسرا بیڑا تینات کر دیا گیا ہے چین کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ہاسی مارا اسٹن ایئر کمانڈ کا بہت اہم رن نیتک ایئر بیس ہے رافیل کی ہاسی مارا ایئر بیس پر تیناتی کے دوران خود ایئر فورس کی چیف آرکیس بھادوریاں موجود تھے بھادوریاں کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ ہمارے فائٹر جیٹس کی تیناتی اس پورے علاقے کی نگہبانی کے لیے کتنی مہتپون ہے ہاسی مارا کے علاوہ رافیل ویمارو کی کسکورڈن امبالا میں تینات ہے اس میپ کے ذریعے سمجھئے کیسے پہلے امبالا اور اب ہاسی مارا ایئر بیس سے چین اور پاکستان دونوں پر پینی نظر رکھی جا رہی ہے ہاسی مارا میں رافیل کی تیناتی سے چین میں حلچل ہے تو پاکستان تبھی سے گھبرائے ہوا ہے جب سے رافیل امبالا میں تینات کیا گیا ایل ایسی سے لے کر ایل ایسی پار تک رافیل کا ڈر ساف ساف محسوس کیا جا سکتا ہے بھارت کے ایک طرف 3488 کلومیٹر لنبی ایل ایسی ہے تو دوسری طرف 740 کلومیٹر لنبی ایل ایل ایسی پاکستان کا پلان کچھ ایسا تھا کہ ایل ایسی پر چین حملہ کرے گا اور ایل ایل ایسی پر پاکستانی سینہ حلہ بولے گی لیکن دونوں دیشوں کی ساری چالاکیا رافیل کے سامنے کام نہیں کریں گی کیونکہ ایک رافیل پاکستان اور چین کے دس دس فائٹر جیٹ سے اکیلے مقابلہ کرنے کے قابلیت رکھتا ہے رافیل کی سکوڈن گولڈن ایرو امبالا میں تینات ہے یہاں سے 3700 کلومیٹر کا پورا ایریا رافیل کے انڈر ہے یعنی ایل ایل ایسی پر کسی بھی آپریشن کو انجام دیا جائے گا اس میں سب سے آگے رافیل ہوگا پاکستان تو دور کی بات ہے رافیل کے سامنے چین کا بھی کوئی پلین نہیں ٹکتا چین نے ایل ایسی کے پاس اپنے ہوتان ایربیس کاشگر انگاری اور لہاسا میں ویمانوں کی تیناتی پچھلے سال جون میں ہی بڑھا دی تھی طبوت کے ہزاروں فیٹ کی اوچائی پر چین کی ایر فورس پہلے ہی بیک فٹ پر تھی اب بھارتی وائی سینہ کی طاقت دو گونی ہو گئی ہے کیونکہ رافیل میں لگی سٹوم مسائل پانچ سو پچاس کلومیٹر دور تک ٹارگیٹ کو نیست نابوت کر سکتی ہے چین کا ٹاپ فائٹر جے ٹونٹی ہے رافیل کا کومبیٹ ریڈیس سین تیس سو کلومیٹر ہے جبکہ جے ٹونٹی کا چوتیس سو کلومیٹر رافیل ایک منٹ میں اٹھارہ ہزار میٹر کی اوچائی پر جا سکتا ہے جے ٹونٹی ایک منٹ میں اٹھارہ ہزار دو سو چالیس میٹر کی اوچائی پر جاتا ہے چین کے جے ٹونٹی فائٹر جیٹ کے سپیڈ ایک کس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے جبکہ رافیل کے رفتار چوبیس سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے رافیل کا ریڈار سسٹم سو کلومیٹر کے دائرے میں ایک بار ایک ساتھ چالیس ٹارگیٹ کی پہچان کر سکتا ہے جبکہ جے ٹونٹی 35 ٹارگیٹ ہی لوگ کر سکتا ہے رافیل کی اس طاقت کے پیچھے ایک درڑ اچھا شکتی ہے وہ طاقت جو کسی ویروت کے آگے نہیں جھکی آج جب یہ فائٹر جیٹ ہاسوی مارا کے آسمان کو چیر کر چین کو آنکھیں دکھا رہا ہے تو اس کی گرجنا میں پی ام موڈی کی وہ گھونج شامل ہے جو انہوں نے ان ویمانوں کو بھارت لانے کے لیے دہرائی تھی پی ام موڈی کسی ویروت کے آگے نہیں جھکے جتنی گالیاں پڑے گی میں کھاؤں گا جتنے آروم لگیں گے لگنے دیجئے میں امانداری راستے پر چلوں گا راستر رکشہ کو پراثمکتہ دیتے ہوئے چلوں گا میں میرے سینہ کے جوانوں کو ان کے نصیب پر نہیں چھوڑوں گا ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو خریدنا پڑے گا تو پرکریہوں کو تیج گتی سے چلا کر کے کروں گا مجھ پر آروم ہوتے رہیں گے تو بھی کروں گا کیونکہ میں امانداری اور ستے کے ساتھ جینے والا انسان ہوں اس لیے جھوٹے آروموں سے ڈر کر کے میں میرے دیش کی سینہ کو دربل نہیں کر سکتا ہوں میں میری دیش کی سینہ کو نیحت ہی نہیں کر سکتا ہوں دیش کو جو آوش رکتا ہے وہ ملنا چاہیے رافیل کو روکنے کا کوئی شڑی اندر کامیاب نہیں ہو پایا کیونکہ اس کی طاقت اور سرکار کی نیت دونوں پر ہی کسی کو شک نہیں تھا اس لیے چین و یا پاکستان دونوں اپنے کھلونوں پر اتراتے تھے اور آج سمناٹے میں ہیں چین جے ٹونٹی کو پانچویں پیڑی کا سٹل فائٹر جیٹ بتاتا ہے لیکن انڈیا ایئر فورس کی ریپورٹ کے مطابق انڈیا کے سکھوئی 30 ایم کی آئے نے جے ٹونٹی کو طبط کے اوپر اڑاتے ہوئے ڈیٹیکٹ کر لیا تھا اب تک امبالا میں تیناتی سے ہی چین اور پاکستان دونوں کے ہوش اڑے ہوئے تھے اب ہاسی مارا ایئر بیس پر جب رافیل گر جے گا تو بیجنگ کے راتوں کی نید اڑ جائے گی نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسٹرائب کریں بیل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ